دوستو پلانٹ کی کٹنگ لگانے کی اتنی بری لفت ہوتی ہے کہ اگر ہم کہیں بھی کوئی پلانٹ دیکھ لیتے ہیں تو بس یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے گارڈن میں ہونا ہی چاہیے کسی طریقے سے چاہے مانگ کر یا پھر چھرا کر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مانگنے سے تو کچھ لوگ دے ہی دیتے ہیں کچھ لوگ تو غصہ بھی کرتے ہیں لیکن ہم لوگ یہ مقصد ہوتا ہے کہ بس ان کے پودے ہمارے گارڈن میں ہونے ہی چاہیے کسی نہ کسی حال میں تو دوستو کچھ پودے میں اپنے ریلیٹیپ سے لے کر آئے ہوں جو کی مانگنے سے تو آرام سے ملی گئے تھا اور وہ پودے ہمارے گارڈن میں بلکل بھی نہیں تھے اور یہ سارے پودے دوستو انڈور بھی ہیں اور آؤٹڈور بھی یعنی کی فلاورنگ پلانٹ بھی ہے اور کچھ ایسے اونیمنٹل بھی پلانٹس ہیں خوبصورت سے ہیں اور مطلب میرے گارڈن میں یہ پودے نہیں تھے میں لگاتی بھی ہوں لیکن کبھی کبھی خراب ہوتا ہے مطلب پلانٹ بھی تھی وہ بھی خراب ہوگی تو وہاں سے ب میں کٹنگ لے کر آئی ہوں تو دوستو ویڈیو میں آپ سے بھی لاس تک بنے رہیے گا ویڈیو کار اچھی لگے تو ویڈیو کو ہمارے لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نائے ہیں تو ساتھ میں بھی لاکر بھی پریس کر دینا تاکہ جب اس طریقے ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرو تو اس کی نوٹیفیکیسن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے یہ دوستو بتاتے ہوں کہ ان کو اسے پودے لگانے والے ہیں کی میں لے کر آئی ہوں کہیں سے کسی سے ماغ کر اور کچھ مطلب یہ سارے ویسے جاتا پلانٹ انڈور رکھنے والے یعنی چھاؤں میں رکھنے والے پودے ہیں کچھ فلاورنگ پلانٹ ایک دو ہوں گے باقی تو یہ انڈور میں لے کر آئے ہوں لگانے کے لیے تو کون سے ہیں چلے بتاتی ہوں سب سے پہلے میں دوستو یہ ایریکا پام میں یہ لے کر آئی ہوں جو کہ اس طریقے سے لے کر آئی ہوں ایریکا پام کو اسے روٹ ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے لیکن میں اس طریقے سے توڑ کے لائے ہوں اس طریقے اگر گاٹھی ہوتے ہیں تو یہاں سے روٹ نکل لے کے چانسز رہتے ہیں تو ان کو لگانے کے لیے ہمیں دوستو پیور سینڈ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ابھی تو میرے پاس پیور سینڈ نہیں ہے تو میں گارڈن کی نورمال سوائن میں لگاؤں گی اور ایسی جگہ رکھوں گے جہاں پر چھاؤں وہ جہاں پر ان کو چھاؤں م بھی لے تو گھر کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ بیسٹ ہے تو دیکھیں اس میں ایک اس ٹیم نکل دی ہے اور اس میں مطلب تین اس ٹیم سے اگر میں لگانا چاہوں تو پٹے ایک میں ہی کر کے تین ہیں اور یہ اس طریقے سے اگر آپ لے کر آتے ہیں نا ضرورت نکل آتی ہیں دوستو اس چیز کو دھیان رکھے گا آرام سے لگ جائے گی تو میں دکھا دوں میں نے مٹی کیس طریقے سے لی ہوئی ہے دوستو میرے دوستو خالی بوٹل ہے پینٹ کی تو یہ میں نے لی ہوئی ہے کٹ کر کسی میں لگاؤں گی مٹی بلکل جو گارڈن کی نورمل سوائل ہوتی نا وہی میں نے لی ہوئی ہے اور میں اسی میں لگاؤں گی اور مٹی ویسے سینڈ میں بیسٹ ہوتی ہے سینڈ اور مٹی گارڈن کی وہ بیسٹ رہتی ہے تو ہم انہیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں بات کروں گی کی جب بھی آپ کوئی کٹنگ ویرا لگاتے ہونا تو روٹنگ ہارمونز آپ ضرور لے لیں یا فنجی سائیڈ پاورڈل لے لیں تاکہ آپ کی جو کٹنگ ہے وہ خراب نہ تو یہاں پہ میں نے روٹنگ ہارمونز کے لیے الویرا جیل لیا ہوا ہے آپ کو پتا ہے اور الویرا جیل کتلا اچھا روٹنگ ہارمونز اور فنجی سائیڈ کا کام کرتا ہے تو میں سب سے پہلے کیا کریں گی دوستو یہ جو ہماری کٹنگ ہے ان کو میں اس طریقے سے ڈپ کر لوں یہ اچھے سے ہے اب الویرا میں تاکہ ان میں کوئی فنگس یا کچھ نہ ہو اور جلدی سے روٹ نکلے تو کیا کرنا ہے ہمیں اس طریقے سے ان میں دوستو جگہ بنا کے کرنا ہے ڈائریکٹ ایسے نہیں کرنا تو کسی چیز کی ہیلپ کر کے آپ ان کو کم سے کم دو انچ تک اندر دبا دیں اس طریقے سے یہ دوستو ہمارا ایریکہ پام ہے لگ گیا اور اس طریقے سے ڈوڈ ڈیوائٹ کر کے دوستو لگتے ہیں یہ کٹنگ سے کٹنگ ہی بولیں گے انہیں تو بچے سے دبا دینا دوستو تاکہ کٹنگ لینا اور ہمارے ہمارے ہوری بارس تو میں ابھی ان کو پانی بالکل بھی نہیں دوں گی تو یہ ہمارا لگ ہے دوستو ایریکہ پام اچھے سے چھوٹے سے چار انس کے لگایا ہوا ہے آپ بھی ٹرائے کر سکتے ہو اسی طریقے سے نیچ دوستو ہمارا پلانٹ ہے نیچ دوستو ہمارا سونگ آف انڈیا دوستو یہ والی دیکھ رہے ہو یلو والی بارائیٹی ہے بہت ہی اچھے لگتی ہے وہ اس طرقے سے گروہ بھی میرے گارڈر میں بہت اچھے سے ہو رہی ہے تو فیلال جو سونگ آف انڈیا کے میں کٹنگ لگانے چاہ رہی ہو دوسری بارائیٹی ہے وہ گرین والی ہے لیکن بیریکیشن تھوڑی سی لائٹ گرین ہے یہ یلو ہے اور جو میری پانش آ رہی ہو یہ گرین والی بارائیٹی دوستو دیکھ سکتے ہیں سونگ آف انڈیا یعنی ڈرشینہ ہی ہے اور بہت اچھے سنگی کٹنگ لگ جاتی ہے تو انہیں بھی آپ جرور لگائیں ابھی جو ٹائم میں باریس کا انکہ جو اسٹرالیپس ہوتی دوستو آپ جرور ریموک کریں کیونکہ اسٹرالیپس سے پتیاں جو ہوتی ہیلتی رہتی ہیں کٹنگ ہماری تو خراب ہونے کے چانس سے اتنی کٹنگ سے آپ کو جرور ان کو ریموک کریں تو اچھے سیجر کو پہلے ان کو دوستو ہم کٹ کر لیتے کیونکہ میں ایسا ہی توڑ کے آئی ہوئی تھی دیکھیں اس طریقے سے وہ لگا لینا اس میں دوستو الو بیراجل اچھے سے اس کو لگائیں گے تو آپ کا جو کٹنگ ہے بلکل خراب نہیں ہوگی اور یہاں میں لے رہی ہوں دوستو سوائل مٹی یہ جو میں نے بھی دکھائی دی نا بھی والی ہے اور لکھیں پھر قسم کی کٹنگ لگا کے بس مٹی میں اچھے سے دبا دی چیگر کٹنگ ہیرام سے لگ جائے گی دوستو روی جن ہلکے سے ملتا ہے بہوری بارس ہمارے یہاں پر پھر بھی ہم لوگ جو پلانٹ لور ہوتے ہیں کٹنگ لگانا بلکل بھی نہیں چھوہتے ہیں کتنے بھی بارس ہو کس بھی ہو تو یہ سنگا فنڈیا کی درائیتی دوستو یہ بھی میرے گارڈل میں اس ٹائم پر ایڈ ہو جاتی ہے میں لال میں کسی کہاں سے لے کر آئے تھے ہمارے ریلیٹیف سے خاص تو وہی سے لے کر آئے ہیں لیچ دوستو یہ ہماری کروٹن کی ورائیٹی ہے یہ بھی چھاؤں میں چلنے والے پہتے ہیں ان کی بھی پتیاں میں تھوڑا سا ریموپ کر دیں گی ہماری جو آہ سوڑا سا یہ اس میں مٹی لگئی ہے تو پتیاں ریموپ کر رہنا صحیح رہتا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے کلر فول اس میں ڈوٹس ہیں تو اس لئے اچھے لگتی ہیں تو انہیں بھی آپ ضرور لگائیں ساری پتیاں ریموپ نہیں دوستو بس کھل کے پھلکی سے وہ باری سوری نا تو ابھی کٹنگ کی آرام سے لگ جائے گی میں نے ایک بار اور بھی لگائی تک کٹنگ دیکھ سکتے ہیں انہیں لیو یہ کم سے اچھے ہنچ کی ہے تو انہیں بھی الو بیرازے لگا کے ہمیں لگانا ہے کروٹن کی دوستو کوئی بھی بیرائیٹی ہو اس ٹائم پہ ضرور لگائیں کیونکہ بہت جلدی کٹنگ ان کی درو ہو جاتی ہے تو ان کے لئے بھی دوستو بھی سوال ہے چھو میں نے آن لیا ہوا ہے اور دیکھیں اس طریقے سے لگا دینا ہے بس چاہتا ہے نہیں ایک دو انچ مٹی کردے رکھے گی کٹنگ تک صحیح رہے گی اور یہ دکھیں تباکے یہ تو ایسی جگہاں پہ رکھے گا کہ ان کی نمی ملتیریں تو اتنا لگیں چھام میں رکھ سکتے گھر کے اندر بھی آرام سے تک سائے گا تو ایک روٹون ہے ہمارا دوستو دوستو یہ ہمارا خوبصورہ سا ٹکوما اور یہ پھر سے میں لگانے جار ہو گیا کہ میرے پاس جو مدر پلان تھا خراب ہو گیا تو جس کو میں نے کٹنگ دی تھی ان سے لے کر آئی ہوں اور میں تب دو لوگوں کو دی تھی دونوں کیا سے ملے لگائی ہے یہ تھوڑا سا میچورش ٹائم میں چھوٹے کٹنگ لگ جائے گی اور جو میں بھی وہ لگائی دی تھوڑا سا نیو تھی تو ان کو بھی اسی طریقے سے لگانا ہے الویرہ چاہیے اس طریقے سے لگا کے اچھے سے ملتی میں دبا لیں گے اور آرام سے لگ جائے گا تو بارس کا ٹائم میں روز تو اس ٹائم پہ کیا ہوتا مدر پلانٹ تر تر خراب ہو رہے ہیں تو میں بھی کوشش کروں گی کہ خراب ہوئے پلانٹ ہیں ان کو ابھی میں پھر سے تیار کر لوں تو اس طریقے سے کٹنگ یہاں پہ لگ گئی ہے یہ دوستو دوستو یہ ہمارا موشوش پوش علاقہ اور دوستو اگر میں اس کی بات کروں تو یہ میرے پاس یہ کلر نہیں تھا میرے پاس اورنز تھا یلو تھا لیکن تھوڑا سانا اورنز تش میں تھا جو ہلدی والا کلر ہوتا ہے بلکل یلو والے ہیں اور یہ دوستو ریڈ جو رچک دم ریڈ کلر ہوتا ہے وہ ہے اور یہ دوستو اس کو تو نہیں پتہ گونسا کلر ہے لیکن یہ دو کلر میرے پاس نہیں تھے ابھی فلال ہوگی تو ان کی بھی دوستوں میں میں کٹنگ لگاؤں گی تاکہ ہمارے گارڈن میں بھی ہو جائیں گے تو کٹنگ لگانے کے لئے دوستو ان میں چھوٹے چھوٹے سنگی ایک ایک کنس کی بھی کٹنگ بھی اس طریقے سے لگ جاتی ہے تو اس طریقے سے تین چار کٹنگ سکر لوں اور لگا دیں گے آرام سے تاکہ یہ تھیروں سارے پلانٹس ہو جائیں دیکھ سکتے ہیں اب ایک دوست کی بھی کٹنگ آرام سے ان کی لگ جاتی ہے تو یہ فائنلی کٹنگ ہوگی میرے پاس تھیروں سے ایک کی میں نے دیکھ سکتہ تین چار کٹنگ بنائی ہوئے اور لگا دیں گے اسی میں اور جوٹی سوزل سوزل میں نے تیار کیا ہے اٹھ چھوٹی چھوٹی کٹنگ اور ایسے میں لگا دی رہتے ہیں کوئی بھی نئی ورائٹی ملتی ہیں چھٹے سے اپنے گارڈ میں ایڈ کر لیتی ہوں تو یہ بھی دوسروں سے مانگی ہوئی کٹنگ ہے تو یہ سوچتا ہوں جو میرے گارڈ میں نہیں ہے جو پلانٹ وہ جورو میرے گارڈ میں ہے یہاں پر موس روز کی کٹنگ لگ گئی دوستو یہ ہمارا موس روز کی میرے پاس یہ نہیں تھا بلکل مطلب یلو تو تھا بیٹ پنگ والا نہیں تھا جو لائٹ پنگ ہوتے ہیں نا وہ والے تو میں بھی لے کر آئی ہوں کہ تمہارے گارڈ میں اس ٹائم پر ہو جائے ایڈ پاکھی یہ تو فیلات سیزن ان کا جا رہا ہے لیکن ابھی تو دو تین مہینے کھلیں گے یہ اچھے سے تو یہاں پر لگا لے رو اس کی کٹنگ تو یہ کٹنگ دوستو بھئی یہ پنگ ہے یلو ہے تو یہ دیکھ سکتے یہ والی کٹنگ پنگ جو لائٹ پنگ ہوتے نا وہ والے ہیں تو میں سوچ رہتی یہ بھی ہو جائے گارڈ میں ہمارے تو کٹنگ یہاں پر میں لے کر آئی ہوں جب آپ بھی دوستو اگر آپ کے پاس جو کٹنگ سے نہیں کہیں بھی دیکھیں آپ چھوٹی سی ایک انس کی بھی کٹنگ لے لوگیں تو آرام سے چل جاتی ہے دیکھ سکتے چھوٹی چھوٹی میں نے کٹنگ یہاں پر لگائی ہوئی ہے اس کے بھی پھر سے میں اس طرق سے کسے گھر لگا دونینا لگ جاتی ہے بہت ایجی ڈگرو پلانس ہے تو دیکھیں یہ بھی لگ گئی ہے پانی دینے کی جو کٹنگ کی بارس دوستو ہو رہی دیکھ سکتے ہیں ہمارا فرس بلکل گیلا ہے کیونکہ کٹنگ بھی بارس ہی ہو رہی ہے دوستو یہ ہماری تلسی ماتا ہے تو یہ بھی ہمارے گارڈن میں تھی بٹو گلیریوں نے ان کے پتیاں کھا لی تو بچھی نیتی پھر سے میں یہ لگانے چاہ رہی ہوں دیپی میں دوستو مانگ کر یہ لائی تھی اور تلسی ہر گھر میں ہونی چاہیے ایسا مانا چاہتا ہے تو یہاں پھر سے میں تلسی لگا رہی ہوں تو سیڑ سے لائل گرو ہو جاتا ہے اس بار میرے گارڈن میں ہوگا تھا لیکن بار ہی چاہتا ہونی پر سارے خراب ہو گئے تو پھر سے میں آپ یہ لگا رہی ہوں تلسی جی کو تو یہ بھی دوستو آپ لگا سکتے ہو دوستو یہ ہے لالسا ان کے پتیاں دیکھ کر آپ پتا سکتے ہیں لالسا کیا ہے مجھے نہیں پتا بہت ہی خوبصورت لگ رہی دوستو چھوٹی چھوٹی ہی لگتی ہے تو میں ان کو بھی لگا لوں گی تاکہ ہمارے گارڈن میں بھی ہو جائے یہ ہیچ پر آنے کے کام آتے ہیں اچھے لگتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کے پاس رہی ہیں تو انہیں آپ جب اپنے گارڈن میں لگائیں پرپر کلر کے پتیاں ہوتی ہیں اور ان کے پتیاں ہی دوستوں کی خوبصورتی ہوتی ہے پھول چائے کے لئے یا نہیں پٹ پتیاں تو خوبصورتی بڑھاتی رہتی یہاں تو میں نے ان کے لئے کٹنگ لگا لیا دوستو یہ میں لے ہوں روز یعنی کی دیسی گلاب کے کٹنگ تو یہ بہت زیادہ پڑی ہے لگ بگ یہ آٹھ نو انچ ہوں گے تو ان کی کٹنگ لگانا چروری ہے تو اس طرح سے دیکھیں میں نے لی ہوئی ہے کٹنگ تو کافی دن ہوا تھا میں نے پانی میں رکھا تھا اب ان کو لگانے کا ٹائم آ گیا ہے تو وہی چیزیں لگا کے اس کو دوستو لگاؤں گی اور آئے وہ لگ جائے کیونکہ لاش ٹائم نہیں لگی تھی کٹنگ فلیکن اس ٹائم پر میں ٹرائے کروں گی اچھے سا لگ جائے ہماری کٹنگ اور مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا کس چاہیے ادھا لے گی تو ان کا دوستو نوڑ دیکھ کے ضرور دھیان رکھیں کہ اس طرح سے ان کی کٹنگ لگانی ہے کیونکہ نوڑ بھی تھوڑا سا دکھت کر دیتی ہے کاٹیں اس طرح سے نیچے رہتے ہیں کہ سمجھے آپ کی کٹنگ صحیح لگ رہی ہے کیونکہ پرنٹی لگائیں گے تو خرابی ہو جائے گی یہ گلاب ہو گیا پلس یہ والا بھی ہے ان کو بھی میں اسی طریقے سے لگا دوں گی یہاں پہ تیار ہو گیا ہمارے ہیں گلاب کی یعنی تیسی گلاب کی کٹنگ دوستو یہ گوم فرینا تو یہ میرے گارڈن کے ہی ہے گوم فرینا جو کہ پرون کیا تو اچھے سا ہی فیلال چل رہا ہے تو سوچ رہے تھے ان کی بھی میں کٹنگ لگا دی کیونکہ اس طریقے سے نوٹ رہتی ہیں تو میں بھی میں لگا دوں گے تاکہ ہمارے گارڈن میں بنا رہے ہیں ایسے دوستو جو گوم فرینا ہوتا ہے یہ سیڈ سے ایزلی ہو جاتا ہے تو اتنی چھوٹی چھوٹی کٹنگ دیکھیں ہے اس کی میں لگا دوں گی پھر بھی دیکھیں جو نوڑ والی ایریا ہے اس طریقے سے دیکھیں لگانا صحیح رہتا ہے اور ابھی بارس کا ٹائم ہے تو لگ جائے گا پھول بھی کھل رہتے ہیں مجھے خواسر کھانا پودے اچھے لگتے جو گھانے رہتے ہیں وہ والے تو ہی سوچ کے میں پھر سے لگا دے رہی تو تھوڑی سی ملتاب کٹنگ جو ہوتی ہے اچھے سے تیار کر لیتے ہیں ان کی نوڑوں کے روان آکے تاکہ خراب نہ ہو جو سٹیمپ سوکھی ان کو بھی کٹ کر کے نکال دیں تاکہ جو سٹیمپ سوکھی ہو بلکل پچھی رہے جو آپ کی کٹنگ اچھے سے لگ جائے کلر کی دست میں بات کروں تو ان میں دو تین کلر آتے ہیں تین چھار کلر آتے ہیں اورنج تینک وائٹ اور ریڈ بھی رہتے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس سارے پلانٹ لگانے چاہتے ہیں تو کٹنگ سے لگائی رہی ہوں بہت اگر آپ کو پھول مل جاتے ہیں تو ان کے جو وائٹ کلر کے پیٹلز مطلب ہوتے ہیں پھول کے نا ان سے بیس بنتے ہیں آپ ان کو لے کے آپ ڈال دیجئے مٹی میچوں پر سے آرام سے بھی ستیاہ ہو جائیں تو یہاں پہ رگوں فرینہ بھی دوستو لگ جائے ابھی ہو رہی ہے بارش تو کٹنگ لگنے کے چانسز زیادہ ہیں تو اس لئے نیاز لگاتے رہی ہوں یہ اوٹڈور پلانٹ ہے دوستو انڈور بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ کچھ پہتے ہیں تو اسی طرح سے ابھی دوستو جرور لگائیں تو دوستو یہ تھی آج کی ہمارے ویڈیو جس میں میرے آپ لوگوں کچھ ایسے فہدے کٹنگ سے لگانا بتائے ہیں کیونکہ انڈور ان کو رکھ سکتے ہیں اگر آپ سب کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو ہمارے لائک کرنا شیئر کرنا اور ایسے ویڈیو پانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب پرتے سمیں بے لائکن جرور پریش کرنا ملتے ہیں دوستو نئے ویڈیو کے ساتھ تبتہ کے لئے آپ سبھی اپنا خیال رکھئے گا ہیپی گارڈنگ